ہلو گائز آج میں فائنلی آپ کے لیے اس روامے کی لاسٹ اپیسوڈ لے کر آ گئی ہوں لیو چنگ ایک ریسٹورنٹ میں ٹیبل پر بیٹھی لنگ یہاں کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور اتنی دیر میں میو نینچن آ جاتا ہے اور لیو چنگ میو نینچن کو دیکھ کے کہتی ہے کہ کیا اتفاق ہے میو نینچن تم بھی یہی پر ٹینر کرنے آئے ہو جس پر میو نینچن کہتا ہے کہ میں یہی پر آیا ہوں جس پر لیو چنگ کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ لنگ یہاں نے آنا ہے جس پر میو نینچن کہتا ہے لنگ یہاں سے کل میری بات ہوئی تھی اور لنگ یہاں کو میں نے ایک آفر کی تھی کہ تمہیں سی ای او بنا دوں گا اگر تم لیو چنگ کو چھوڑ دیتے ہو جس پر وہ ایگری ہو گیا تھا یہ سن کر لیو چنگ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں میو نینچن اتنی دیر میں لنگ یہاں آ جاتا ہے اور لیو چنگ کو آواز دیتا ہے جس پر لیو چنگ بھاگ کر لنگیاہن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میو نینچنگ دیکھو کیا کہہ رہا ہے جس پر لنگیاہن کہتا ہے کہ جو بھی وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے جس پر لیو چنگ کہتی ہے کہ تم دونوں میں کیا چر رہا ہے اور لنگیاہن لیو چنگ کو کہتا ہے کہ تم اب واپس چلی جاؤ میو نینچنگ کے پاس اور اتنا کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے جسے جاتا دیکھ کر لیو چنگ لنگ یہن کے پیچھے بھاگتی ہے اور بھاگتے ہوئے جب لنگ یہن گاڑی کے پاس پہنچ جاتا ہے تو لیو چنگ اس کو روک لیتی ہے اور پوچھنا شروع ہو جاتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم پہلے تو ایسے نہیں تھی تم نے کہا تھا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا جس پر لنگ یہن کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی ہر چیز کھو دی اور اب میں تمہیں ہی چھوڑ دوں گا اور اپنی ہر پاور واپس لے لوں گا اور پھر دوبارہ جب لنگ یہن گاڑی میں بیٹھ رہے لگتا ہے تو لیو چنگ اسے روک کر کہتی ہے کہ مجھے تم پہ یقین ہے تم کسی نہ کسی وجہ سے یہ سب کہہ رہے ہو اور اتنے پر پیچھے سے میونینچن آ جاتا ہے جسے لنگ یہن دیکھ کر کہتا ہے کہ میونینچن تمہیں میرا وعدہ یاد ہے نا جس پر میونینچن کہتا ہے ہاں ہاں مجھے یاد ہے اور یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے اور پھر بھی لیو چنگ کو لنگ یہن کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے اور لیو چنگ وہاں سے جانے لگتی ہے جس پر میونینچن کو لنگ یہن کی کل کی بات یاد آ جاتی ہے جس میں لنگ یہن میونینچن کو کہتا ہے کہ تمہیں میں لیو چنگ دے دوں گا اور تم نے میرا پلان یاد رکھنا ہے جس پر میونینچن لنگ یہن کو کہتا ہے کہ میں اس طرح لیو چنگ کو ہرٹ نہیں کر سکتا اور لنگ یہان میونینچن کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑا بائی ہونے کی حصیت سے کہہ رہا ہوں اتنی سی بات پر میونینچن لنگ یہان کی بات کو مان لیتا ہے اور پھر ہاں میں لنگ یہان دکھایا جاتا ہے جو گاری چلاتے ہوئے رو رہا ہوتا ہے اور میونینچن جاتے ہوئے کہتا ہے کہ جلدی گھر چلی جانا جس پر لیو چنگ کہتی ہے کہ میں تو اتنی اچھی ویلن ہوں تو مجھے کیا ہو گیا ہے اب دیکھنا لنگ یہان میں تمہیں اصلی ویلن بن کے دکھاؤں گی دیکھتے ہیں تم جیتو گے یا میں اور کہتی ہے کہ اب پھر میں جاتی ہوں میونینچن کے پاس اور جاتے جاتے لنگ یہان کے پاس پہنچ کر گرنے لگتی ہے جس پر لنگ یہان لیو چنگ کو پکڑنے لگتا ہے پر لیو چنگ لنگ یہان کے بازو کے اندر سے گزر جاتی ہے کیونکہ لنگ یہان کا بازو لیو چنگ کی وجہ سے انویزیبل ہو جاتا ہے پر لنگ یہان کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پکڑنا ہے تمہاری دیکھ پار کے لیے میونینچن ہے نا اور اتنے میں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے جسے لیو چنگ سن کر لنگ یہان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں نہیں رک جاتے باہر تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے جس پر لنگ یہان کہتا ہے کہ میں صرف میونینچن کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنگ بائی چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے سن کر لیو چنگ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اور یہ کہہ کر لنگ یہان وہاں سے چلا جاتا ہے جسے جاتا دیکھ کر لیو چنگ بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور لنگ یہان گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو لیو چنگ کہتی ہے کہ لنگ یہان دور اوپن کرو تم اس طرح مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے اور اگر تم اسے سچ میں پیان نہیں کرتے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولو کہ میں تمہیں لائک نہیں کرتا جس پلنگ یہان لیو چنگ کی طرف دیکھتا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ میں تمہیں اب لائک نہیں کرتا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس پر لیو چنگ بہت رو رہی ہوتی ہے اور ہمیں لنگ یہان دکھائی جاتا ہے جو گاڑی چلاتے ہوئے رو رہا ہوتا ہے اور اگلے ہی سین میں لیو چنگ میونینچین کے گھر پہنچی ہوتی اور میونینچین لیو چنگ کو کافی بنا کر دیتا ہے کہ تمہیں بخار نہ ہو جائے اور میونینچین لیو چنگ کو کہتا ہے کہ جب ہماری شادی ہونے لگی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ یہی سے ہماری زندگی سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد جب تم نے انکار کر دیا تو مجھے لگا تھا کہ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی بھی میرے پاس چانس ہے تم سے ملنے کے لیے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ لیو چنگ اگر تم فیوچر میں خوش یا اداس ہوتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں جس پر لیو چنگ تھانکس کہتی ہے اور ساتھ ہی لیو چنگ کو یاد آتے ہیں کہ میرا بھائی لینگ یہاں کے گھر ہے اور میونینچین کو کہتی ہے کہ لیو چنگ کون یہاں کے گھر سے لے آؤ جس پر میونینچین کہتا ہے کون لیو چنگ اس پاس پر لیو چنگ کہتی ہے کہ لیو چنگ میرا چھوٹا بھائی اور میونینچین لیو چنگ کی اس پاس پر کہتا ہے کہ میں نے تمہاری سوری ہسٹری دیکھی ہے تمہارا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے لیو چینگ کہتی ہے کہ وہ تو جنگ بائی یونیورسٹری پڑھتا ہے جلدی سے موائل پا کر کر جنگ بائی یونیورسٹری میں کال کرتی ہے اور کال کر کے پوچھتی ہے کہ یہاں میرا بھائی لیو چینگ ہے میں اس کی سسٹر ہوں جس پر وہ بتاتا ہے کہ اس نام کا کوئی بھی بچہ یہاں پر نہیں ہے اور یہ بات سننے کے بعد لیو چینگ کو لنگیاہن کی بات یاد آتی ہے جو اس نے نیکنس گنانے کے بعد کہا تھا کہ لیو چینگ بائیک رائیڈنگ پر گیا ہوا ہے اور یہ بات سوچ کر رونے لگتی ہے اور پھر ہمیں لنگیاہن دکھایا جاتا ہے جو گائب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور لیو چینگ روتے روتے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ سب سچ ہو رہا ہے جو اس نے کہا تھا جس پر لنگیاہن کا نام لے کر اٹھ کر جانے لگتی ہے اور میونینچین آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اب کیا کرنے لگی ہو کچھ مجھے بھی بتاؤ کہ تم کیوں رو رہی ہو کیا ہوا ہے جس پر لیو چینگ کہتی ہے کہ لنگیاہن نے اپنی ریونج سٹوری ہو دی ہے جس کی وجہ سے اب لنگیاہن بھی گائب ہو جائے گا اور ساتھ میں کہتی ہے کہ میونینچین تم میری مدد کرو گے جس پر میونینچین کہتا ہے ہاں میں تمہاری مدد کروں گا اور اتنے میں لنگیاہن جو گائب ہو رہا ہوتا ہے واپس سے صحیح ہو کر اسی ویڈنگ سیریمنی میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر میونینچین اور لیو چینگ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے پر اب کی بار صرف اس جگہ پر لنگیاہن میونینچین اور لیو چینگ ہوتے ہیں اور لنگیاہن لیو چینگ کو وہاں دیکھ کر کہتا ہے میونینچین اسے یہاں سے لے جاؤ جس پر میونینچین لیو چینگ کو کہتا ہے کہ یہ آخری مدد ہے جو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں جس پر لیو چینگ تھانکس کہتی ہے اور میونینچین وہاں سے چلا جاتا ہے اور لیو چنگ لنگ یاہن کو کہتی ہے کہ یہاں پہ سٹوری اینڈ ہو جائے گی اگر تم مجھے مار دوگے جس پہل لنگ یاہن چیک کر کہتا ہے کہ تم آگے نہ آنا لیو چنگ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا جس پہل لیو چنگ کہتی ہے کہ اب تم خود سے ڈسیئن نہیں لے سکتے اب تم میری مرضی کے مطابق چلوگے اور یہ کہتے ہوئے آگے آنے لگتی ہے اور لنگ یاہن اپنے آپ کو آگے آنے سے اتنا روکتا ہے جس کی وجہ سے لنگ یاہن کو خون کی ومٹ ہو جاتی ہے اور لیو چنگ بھی آگے آ رہی ہوتی ہے اور لنگ یاہن کے پاس پہنچ کر لیو چنگ لنگ یاہن کو آئی لاب یو کہتی ہے اور اتنے میں لیو چنگ لنگ یاہن کا ہاتھ پکڑ کر وہ نائف اپنے پیٹ میں مارنے لگتی ہے پر لنگ یاہن اس نائف کا فیس اپنی طرف کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ نائف لنگ یاہن کو لگ جاتی ہے اور جب وہ نائف لنگیاہن کو لگتی ہے تو لیو چنگ لنگیاہن کو لے کر رونے لگتی ہے اور اتنے میں لنگیاہن لیو چنگ کو کہتا ہے کہ آخر میں نے تمہارے پاس اپنا اچھا ایمیج بنا لیا اور میں تمہیں ماننا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے زندہ نہیں رہ سکتے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ہی گائب کروانے لگا تھا اور یہ کہتے ہوئے لنگیاہن مٹ جاتا ہے جس پر لنگیاہن کی بوڈی بھی لیو چنگ کے ہاتھوں میں گائب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اتنے میں لیو چنگ لنگیاہن کو گائب ہوا دیکھ کر وہی پر گر جاتی ہے جس پر کومک بک والی سٹوری یہی پر انڈ ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اب سٹوری وہی سے سٹارٹ ہوگی جہاں سے سٹوری کو سٹارٹ ہونا تھا اور پھر ہاں میں وہی سین دکھایا جاتا ہے جو اپیسوڈ ون میں سانگ میونینچنگ کے روم کے باہر آ رہی ہوتی ہے اب سانگ کی جگہ لیو چنگ مینز شیچی ہوتی ہے اپنے ویلن والے اثر رول میں آ جاتی ہے تو چلتے چلتے میونینچنگ کا دور نوک کرنے لگتی ہے تو سانگ مینز لیو چنگ کو لنگیاہن یاد آتے ہے اور اسے سوچ کر لنگیاہن کے روم کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور اس کے روم کے باہر پہنچ کر دروازہ نوک کرتی ہے جس پر پیچھے بیٹھا لنگیاہن پوچھتا ہے کہ باہر کون آیا ہے اور کیونگ کہتا ہے کہ میس سانگ آئی ہے اور لیو چنگ وہاں سے اندر آنے لگتی ہے اور لنگیاہن کو آواز دیتی ہے جس پر لنگیاہن لیو چنگ مینز سانگ کی طرف دیکھتا ہے اور اتنے میں سانگ اسی طرح کس کرتی ہے جس طرح فرسٹ اپیسوڈ میں لیو چنگ نے کی تھی اور کس کرنے کے بعد لنگیاہن کو کہتی ہے کہ تمہیں میں یاد نہیں ہوں اور لنگیاہن اس کو اتنی حیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس پر سونگ وہاں سے اٹھ کر جانے لگتی ہے اور سونگ کا بازو پکڑ کر دوبارہ سے بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سے اچھا یہ کریکٹر کوئی نہیں کر سکتا جس پر لیو چنگ خوش ہو جاتی ہے جس پر لنگ یاہن سونگ کو کس کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب تم فیمیل لیڈ رول سے بریک اپ کر لو جس پر لنگ یاہن کہتا ہے کہ اب مجھے اس سے کیا مطلب اور یہ کہتے ہوئے لیو چنگ کو کس کرنا شروع ہو جاتا ہے یہی پہ ہمارا ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے سو گائز آپ کو یہ اینڈنگ کیسی لگی اگر اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتانا اگر بری لگی تو وہ بھی ضرور بتانا پر مجھے تو بہت اچھی لگی ہے اینڈ میری ویڈیو کو لائک کرنا تھینکس فور وچنگ